السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مان الرحیم تختی نمبر تین حروف مقطعات تختی نمبر تین حروف مقطعات علف لامیم ان کے اوپر یہ جو لگا ہوا ہے اس کا نام ہوتا ہے مد جس حرف کے اوپر یہ آتا ہے وہ حرف کھیچ کر پڑا جاتا ہے اس تختی میں جو ہے سب حرفوں کے اوپر یہ آیا ہوا ہے جس حرف کے اوپر بھی یہ ہے اسے ہم کھیچ کے پڑھیں گے علف لامیم صاد علف لام را علف لام می را کافہ یا عین صاد طاها تاسیم مین تاسیم یاسیم صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون یہ ہے تختی نمبر تین اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا موجیب برکت ہے یعنی اس تختی کو ہمیں حفظ یاد کر لینا چاہیے حفظ کا مطلب بغیر دیکھے ہمیں اس تختی کو یاد کر لینا چاہیے اس کا بڑا فائدہ ہے یعنی اس تختی جس کے یاد ہوتی ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی خیر و برکت نازل فرماتے ہیں یہاں تک بھی اس کی فضلت میں آیا ہے کہ اگر کوئی حضرات اپنی دکان میں اس کا نقش جو ہے لگا لے تو دکان کے اندر بھی خیر و برکت رہتی ہے گھر کے اندر لگا لے تو گھر کے اندر بھی خیر و برکت رہتی ہے اور لکھ کر اپنی جیم میں رکھ لے تو جب بھی خیر و برکت ہوتی ہے تو اس کی آپ کوشش کریں کہ آپ اسے جو ہے بغیر دیکھے یاد کر لیں دوسری بات یہ ہے یہاں لکھا ہوا ہے یہاں تک پڑھا کر اتنی لیاقت ہو جائے لیاقت کا مطلب اتنی پہچان ہو جائے کہ قرآن مجید کے جس مقام سے پوچھا جائے طلبہ بلا تعمل بلا تعمل مطلب بغیر سوچے سمجھیں یعنی ایک دم بتا دیں جیسے اس طرح بتائیں جیسے اس کے اندر یہ اسی وقت آدمی بتا سکتا ہے جبکہ پچھلی تختی تختی نمبر ایک اور تختی نمبر دو اچھی طرح سے اس کے سمجھ میں آگئی ہو اور اچھی طرح سے اس کے مضبوط پک کی یاد بھی ہو اگر اچھی طرح سے یاد نہیں ہے تو پھر اس طرح سے وہ نہیں بتا سکتا اس لئے بعد میں بار بار کہتا ہوں کہ پچھلا آپ کو بالکل مضبوط یاد رکھنا ہے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراں کومیٹ بوکس میں لکھ کر آپ کو پوچھنا ہے اور جب مضبوط ہو جائے جب ہی آگے قدم بڑھانا ہے تو آپ کو اتنی پہچان اس تختی تک پڑھنے کے بعد ہو جانی چاہیے کہ آپ جو ہے جو حرف جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس میں الگ الگ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ بتا دیں فوراں ہاتھ رکھتے کہ عین سین آف آپ کو اگر حرفوں کی پہچان ہوگی تو آپ فوراں بتا دیں گے اگر حرفوں کی پہچان نہیں ہے تو آپ نہیں بتا پائیں گے اس لئے حرفوں کی پہچان کریں اور اس تختی کو جو ہے حفظ یاد کریں بغیر دیکھے یاد کریں جس سے آپ کا جو ہے دنیاوی فائدہ بھی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں دکان میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا آسان فرمائے اور ہمارا پڑھانا اپنی بارگاہ میں اللہ تعالی قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ